موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسم سے روح کے پانچ تعلقات ہوتے ہیں پہلا تعلق رحم میں جنین میں بھی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے دوسرا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک سورت سے تعلق بھی ہے اور ایک سورت سے جدائی بھی چوتھا تعلق برزخ میں ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ مرنے کے بعد روح جسم سے جدا ہو کر آزاد ہو جاتی ہے مگر ایسی جدائی نہیں ہوتی کہ سارا تعلق ختم ہو جائے اور ذرا سا بھی تعلق باقی نہ رہے یہی وجہ ہے کہ جب مردے کو سلام کیا جاتا ہے تو اس سلام دینے والی کا جواب دیتا ہے یہاں روح کا جسم سے تعلق ایک خاص تعلق ہے اس کو اس پہ محمول نہ کیا جائے کہ اسی طرح زندہ ہو جاتا ہے جیسا کہ انسان قیامت کے روز زندہ ہوگا پانچوہ تعلق موت کی زندگی کے بعد کا ہوگا جو سب سے گہرہ اور مکمل تعلق ہوگا جس کے سامنے پہلی قسم کی چاروں تعلقات بے وقت ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا تعلق ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئے گی نہ نیند آئے گی نہ جسم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پیدا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کے درس کا موضوع ہے کہ سفرے میراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تمام انبیاء اکرام مسجد اقصہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کی اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قبر مبارک میں دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور جب میراج کے سلسلے میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو ہر ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کو حضور نے نماز بھی پڑھائی اور موسیٰ علیہ السلام سے تو تین جگہ پر ملاقات ہے ان ایسنس کہ آپ نے ان کو قبر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہاں مسجد اقصہ میں بھی نماز پڑھائی اور ادھر پھر آسمانوں میں بھی ملاقات ہوئی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج تو روح معا جسم کا معراج تھا ان لوگوں کو مغالطہ لگا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سفر صرف روح کا سفر تھا کیونکہ روح کے سفر کے لئے وقت کی قید نہیں ہوتی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالی نے وقت بھی بیان فرمایا ہے کہ رات کو لے گیا بھئی جب خواب ہے تو خواب میں تو تعیونی نہیں ہوتا وقت کا خواب میں وقت بتانا کیا مطلب دوسری بات خواب میں سیر و تفریح کے لئے اسرا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ اگر خواب کی بات تھی تو کفار مکہ کو اتنا آگ بگولہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی آگ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا اور خواب میں لے جانے کے لئے برراک کو لانے کی بھی شرط نہیں ہے خواب میں تو پرواز ہو سکتی ہے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں برراک کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ روح مع جسد جسم مبارک کے ساتھ اسرا بھی ہوئی معراج بھی ہوئی اچھا کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگائے وہ کہتے ہیں بھئی سفر برراک تو اسرا کا حصہ ہے زمینی سفر ہے وہ تو پھر روح مع جسم ہوا اور آگے کا سفر جو ہے یہاں سے لے کے آسمانوں تک وہ صرف روح کو کرایا گیا تو پھر جسم کہا تھا جسم وہی مسجد اقصہ میں رہ گیا تھا اور صرف روح پرواز کر گئی تھی تو روح اور جسم کا تعلق کیا ٹوٹ گیا تھا تو بہرحال سب سے صحیح رائے یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا اور میراج دونوں روح مع جسم کے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے دوران آپ کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصہ پر ہوا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر رکے اور پھر یہاں سے اگلی منزل کو روانہ ہوئے اس پڑاؤ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کی امامت فرمائی اب سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع پر تمام انبیاء جسمانی طور پر وہاں موجود تھے اگر وہ اصل جسموں کے ساتھ وہاں موجود تھے تو کیا ان کی قبریں اس وقت خالی تھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کسی حدیث اور روایت سے ثابت نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام شب میراج اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصہ میں موجود تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے مبارک اجساد کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصہ میں کھڑے تھے پھر سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام وہاں کس صورتحال میں موجود اس کے جواب میں پھر دو امکانات ایک امکان یہ ہے کہ اس موقع پر فقط انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ارواح موجود تھی جو مقتدی بن کر کھڑی تھی اور دوسرا امکان یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم عطا کر دیا تھا اور ان کی روحیں مثالی اجساد کی شکل میں وہاں موجود تھیں اور دیکھیں نا جب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں موجود ہیں تو آسمانوں میں بھی موجود ہیں یہ الگ الگ نہیں ہے کہ یہاں آگئے پھر وہاں پہ بھی چلے گئے پھر وہاں آگئے تو یہاں پہ بھی چلے گئے وہاں بھی ہیں یہاں بھی اللہ کی مردی یہی تو وہ بات ہے کہ تمہارے اقلوں میں میری اقلوں میں آ نہیں سکتی اس کی مرضی جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے انبیاء کرام علیہ السلام خواہ مثالی جسم کے ساتھ مسجد اقصہ میں کھڑے تھے یا ان کی مجررت ارواح موجود تھیں دونوں صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کی مقدس ارواح مسجد اقصہ میں موجود تھیں جو آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہی تھی جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف روح نہیں بلکہ جسم معا روح وہاں موجود تھے یعنی ارواح انبیاء کی امامت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد مبارک کے ساتھ کروا رہے ہیں اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام مقتدیوں سے آلہ و عرفہ ہوتا ہے امامت عرفعیت اور عبضلیت سے ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں اور جسم مبارک کے ساتھ امامت کروا رہے ہیں اور مقتدی انبیاء اکرام ہیں اور وہ ارواح ہیں تو اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بھی انبیاء کی ارواح سے افضل آلہ زیادہ منور اور لطیف ہے سبحان اللہ اس لئے انبیاء علیہ وسلم کی مقدس ارواح مقتدی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ امام ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر بشری کو اتنی نورانیت دی ہے کہ وہ انبیاء اکرام کی ارواح کے نور سے بھی زیادہ طاقتور ہے یاد رکھیں کہ روح مادی شئے نہیں ہے بلکہ نور ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح نوروں سے افضل نور یعنی نور علیہ نور ہوتی ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح جو اعلا درجے کا نور ہیں ان کی امامت آقا علیہ السلام کا پیکر بشری کروائے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بھی انبیاء اکرام کی نورانیت سے اعلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اتنی لطافت و نورانیت حاصل ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس ارواح بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے آقا علیہ السلام اس مقام پر ہوئے کہ جسد مبارک کے ساتھ انبیاء کی مقدس ارواح کو امامت کروارہ ہیں مزید یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کروانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بھی ہے کہ اولین و آخرین تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و امامت میں نماز پڑھیں تو یہ چند نکتے میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا تھا بڑے لطیف نکتے ہیں اور ایک سوال آیا تھا جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ درس میں آپ کو دے رہا ہوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک عیسائی نے ان سے پوچھا کہ میراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تمام انبیاء کی ارواح کو یا تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو کیا ان کی قبریں اس وقت خالی تھیں ساتھ ساتھ علماء نے ایک اور بڑا پیارہ نکتہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحیح مسلم کی روایت ہے میراج کی سفر میں آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی لیکن ایک بڑا پیارہ نکتہ ہے کہ موسیٰ علیہ سلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے حضور نے دیکھا اور ان کا حلیہ بھی بیان فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا کیونکہ انبیاء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آپ گندم گون اور طویل قسم کے آدمی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رنگ ہے وہ کم رنگت کے تھے آپ آپ سفید نہیں تھے جیسا کہ ہالی وڈ کی موویز میں آپ کو دکھایا جاتا ہے یا یہود اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ تھے اور جس قبیلے کی طرف حضور نے اشارہ کیا وہاں کے لوگ تو پکے رنگ کے ہوتے تھے یمنی قبیلہ تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رنگ تھا وہ ایسا رنگ تھا کہ وہ کم رنگت کی طرف مائل رنگ تھا تو اگر کسی کے دل میں رنگ کی کمی کا بغض ہے کسی کے خلاف یہ بھی بڑا مسئلہ ہے گورا رنگ سب کو چاہیے کسی کا رنگ کم ہو تو اس کو مزاق بنا لیتے ہیں اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے بتانے کا حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کا رنگت کا کیا مقصد ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھی مختلف رنگوں میں پیدا فرمایا ہے ان کی جلد کے رنگ مختلف تھے سارے سفید رنگت کے نہیں تھے گندمی رنگ کے بھی کوئی تھے کوئی سیاہ رنگ کے بھی تھے تو اگر کسی کے دل میں اس قسم کی کوئی بھی بات ہے کہ جلدوں میں پیدا فرمایا اللہ اکبر مختلف جلد کی رنگوں میں پیدا فرمایا اچھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے جیسا کہ اب ہی نہا کر غسل خانے سے نکلے ہو اور فرمایا جس نے خلیل اللہ کو نہ دیکھا ہو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مجھے دیکھ لے تو یہ تمام باتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 جسم انہیں انبیاء کو عطا فرمایا تھا جو اس جسم کی مثل تھا جسے مثالی کہتے ہیں جو ان کا تھا جب وہ اس ظاہری حیات میں تھے پردہ فرمانے سے پہلے لیکن اصل میں جو جسم اور روح کا وہ تعلق جسے ہم تعلق مانتے ہیں وہ تو پھر اس دنیا میں ہے یا قیامت میں لیکن عالم برزخ میں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق جو مرضی چاہے کرے وہ اس کو لائق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کون ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال اٹھانے والے معاملہ پتہے کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کسی شاعر نے کیا کہا کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا لوگ خدا کو سمجھ نے نکلے ہیں وہ کسی نے اور کیا مسرہ کہانا کہ ہاتھ آؤ تو بت ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو یعنی یہ جو خدا کو ہاتھ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ادراک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ بھٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں تمثیلیں بناتے ہیں بد تراشتے ہیں عجیب و غریب سی مورتیاں بناتے ہیں سلیب پہ چڑھا دیتے ہیں مختلف اور طریقے سے اس کو آویزہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی اقل سے خدا کے متلاشی ہیں ایمان سے تو نہیں اس لیے گمراہ ہو گئے اس لیے اللہ تعالی کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے جو اس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہی بڑا ہے سب سے بڑا ہے الفاظ نہیں ہے اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے نہ اس کی حمد و سنا بیان کرنے کے لیے اندوں میری حمد یوں بیان کرو میری کبریائی یوں بیان کرو میرے آگے یوں جھکو صرف میرے ہی آگے جھکو صرف میری ہی عبادت کرو صرف مجھ ہی سے مانگو ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستحی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں